اسلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے آج ہم یہ کریں گے CS610 کی کمپیوٹر نیٹ ورک سپیکٹیکل کی اسائیمنٹ نمبر 2 سپرنگ 2023 بہت ہی آسان اسائیمنٹ ہے اسے ہم یہیں پہ انشاءاللہ جہنہ سول بھی کریں گے سبیندے کی کوشش بھی کریں گے ٹھیک ہی شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو سب سے پہلا جو انسٹکشنز ہیں وہ تو آپ پڑھ ہی لیتے ہیں جس میں ابجیکٹلز بھی پڑھ لیں کہ یہ کیا جو اسائیمنٹ سے آپ کو سکھائے کی چیزیں سب سے پہلا سوال ہے اس میں آپ کو ایک نیٹ ورک دیا ہے جس میں دو سوچز اور چھ پیسیز ہیں اور تین جو پیسیز ہیں وہ ایک سوچ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور جو باقی تین پیسیز ہیں وہ دوسرے سوچ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ٹھیک ہے اور ان کے میک اڈرسز بھی آپ کو دیا ہے اچھا سیچویشن یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جو یہ ڈائیگرام اس میں یہ ہے کہ سوچ 1 اور سوچ 2 ٹھیک ہے ان کے اپنے جو ہے نا وہ کیا ہیں میک اڈرس ٹیبل ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ یہ میک اڈرس ٹیبل ہوتی ہیں اور اس میں ایسا ہے کہ ٹی سی ون جو ہوسٹ ہے یہ والا آپ نے کرسر کو میرے دیکھنا ہے یہ جو ہوسٹ ٹی سی ون ہے یہ فریم دیجتا ہے دیسٹینیشن اڈرس جو ہے وہ یوز کرتا ہے ایف 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 یہ براڈ کاؤسٹنگ کیلئے یوز ہوتا ہے براڈ کاؤسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہوسٹ ہے یہ جو نیٹرک میں موجود تمام پیسیز ہیں ان سب کو یہ فریم بھیج رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب وہ یہی آپ کو آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ جس مینشن نیم تو یہاں پہ آپ کو کنفیوز کرنے کے لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ کون سا پیسی جو ہے وہ آپ فریم ریسیف کرے گا اس کا نام لکھیں تو اس سیٹویشن میں جو پیسی ہے نا بن یہاں سے آپ نے کارسر کو دیکھنا ہے ریکویسٹ اب یہاں جائے گی تو سوچ جو ہے وہ براڈ کارسٹ کر دے گا ایک یہاں پہ اور ایک یہاں پہ پیسی زیرو کو اور ایک یہاں پہ پیسی ٹو کو یہ وہاں سوچ جو ہے وہ ان تینوں پیسی کو براڈ کارسٹ کر دے گا تو پیسی بن کے علاوہ جتنے ہیں بھی نیٹوک پہ موجود پیسی ہیں وہ ان سب کو جو ہے وہ جو یہ فریم ہے وہ ریسیب ہوگا تو سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ نام لکھ دینے ہیں یعنی پیسی زیرو پیسی ٹو پیسی ٹری پیسی فور پیسی فائیو جو ہیں یہ جو پانچ سسٹمز ہیں جو اس نیٹوک پہ پیسی بن کے علاوہ ہیں ان سب کو یہ فریم ریسیب ہوگا کوشن نمبر ٹو آگیا میں بھی آپ کو نیٹوک دیا گیا ہے جس میں ایک راوتر جو دور ہے اور تین سوچس جو رہے ہیں اور وہ تین سوچس جو ہیں ان کے اپنے اپنے نیٹوک بنے ہوئے ہیں یعنی نیٹوک ایک اپنا سوچ ہے اور اس کے تین پیسی ہے نیٹوک ٹو کا اپنا سوچ پیسی ہے اور نیٹوک ٹری یعنی اے بی سی کا نام ان کو دیا گیا ہے اچھا آپ جو سیچویشن ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پوچھ ہم سے گیا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہمیں جو لیسٹ نیچے دے رہے ہیں فاؤوڑنگ دے لیسٹ آف آئی پی ورسڈ یہ تین آئی پی ایڈریسز وہ ہمیں آپ پہ دے رہے ہیں ان تین آئی پی ڈریسز کے بارے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان تینوں میں سے ایچ جو ہے وہ ایک ایکβ merge mem ایسے یہاں پہ یہ products ہیں ان میں آپ نے ایسےzasد جو نیٹ ورکس ان کے لیے یہ ایک ایسے فائل گیٹ وے آپ نے assign کرنے اب اسے کیسے آئیڈنٹریفائر کریں گے اور کیسے اسائن کریں گے اسے ہم دیکھ لیتے ہیں اچھا آپ نے جو یہ آنسر دینا ہے اس نے یہ جو ٹیبل ہے اس کے مطابق آپ نے دینا ہے چلیں ہم اس کی سلوشن کی طرف چلتے ہیں نیٹ ورک اے کو دیکھ لیں آپ نیٹ ورک اے میں جو جو نیٹ ہے نیٹ ورک کا جو ایڈریس ہے وہ کیا ہے یہاں پہ دیکھیں تو یہ جو پہلے جو تین جو آکٹیٹس ہیں نیٹ ورک کو جو ہے نیٹ ورک کو ریپریزینٹ کر رہے ہیں اور جو اگلا زیرو ہے وہ ہوسٹ کو ریپریزینٹ کرتا ہے اب یہاں پہ یہ نیٹ ورک ہے تو اس نیٹ ورک کے لیے جو ہم ڈپارڈ گے یوز کریں گے اس کا جسٹ ہوسٹ چینج ہوگا لیکن اس کی جو تینوں ہی جو نیٹ ورک آکٹیٹس ہیں وہ سیم ہوگی تو نیٹ ورک اے کے لیے ہم یہاں پہ کونسی یوز کریں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں نا یہ 19268.1 اور 19268.1 یہ دونوں میچ کر رہے ہیں نا تو یعنی یہ جو ایڈریس ہے ہمارے پاس سیل نمبر ٹو پہ یہ ہم نیٹ ورک اے کے گیٹ وے کے طور پہ ڈپارڈ گیٹ وے کے طور پہ یوز کریں گے تو سمپلی آپ نے اسی یہاں پہ کوپی کر کے اپنے اس ٹیبل میں آپ پہ پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ نیٹ ورک ب میں نیٹ ورک ب میں 192.168.3.0 ہے تو اس میں جو تین اوکٹس ہیں انہیں ہم ایڈنٹیفائے کریں گے وہ یہ والے ہیں تو کیوں ہو گیا جی تو یہ جو ہیں یہ ہم اسائن کر دیں گے نیٹ ورک ب کو ڈپارڈ گیٹ وے اور جو تیسرا بچ جائے گا وہ یہ والا ہے ٹھیک ہے اسی بھی آپ دیکھ لیں ویسے نیٹ ورک سی میں 192.168.2 ہے نا تو پہلے تین اوکٹس ہیں سیم ایس کے تو یہ والا جو آئی پی اڈریس ہیں یہ بھی ہم جو یوز کریں گے نیٹ ورک سی کے ڈپارڈ گیٹ وے کے طور پر ٹھیک ہے دیکھ یہ آپ کے دو سوال یہاں پہ آسانی جو آنے یہ آپ کے ہو گئے ہیں سولپ اب ہم چلتے ہیں قشن نمبر 3 کی طرف تھوڑا سا جو ہنے ٹرکی ہے اور آپ کو اپلیکیشن جو وائے شارک ہے وہ یوز کرنے آنی چاہیے اس قشن نمبر 3 کو سولپ کرنے کے لئے تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے وائے شارک آپ نے ڈانلوڈ کرنا ہے اس کا لنک آپ کو نے نیچے دیا ہے اور ڈانلوڈنگ انسٹرکشن کے لئے لینک آپ کو دیا ہے اس سے آپ دیکھ لیجئے اگر آپ نے ابھی تک جو ہے نا وائے شارک کو ڈانلوڈ نہیں کیا اور ابھی تک اگر آپ نے اس چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کے جو بٹن ہیں اس پر ایک ٹک کریں اور ہماری حاصل افضائے کریں روشے نمبر 3 میں آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے ایک نئی جو اینے ٹربل شوٹنگ پروفائل بنانی ہے جس سے آپ نے سٹوڈنٹ ہائیڈر سٹوڈٹ جو نیم اس میں منشن کرنا ہے اور وہ وائر شارک کو یوز کرتے ہوئے کرنا ہے تو وائر شارک کو ہم یہاں پر چلا لیتے ہیں جی یہ ہمارے پاس وائر شارک کا انٹرفیس آ گیا یہاں پر چونکہ میں وائی فائی یوز کر رہا ہوں تو میں وائی فائی اس پر ڈبل سٹ کروں گا تو میرے پاس ایک انٹرفیس کھل جائے گا اچھا اس میں جو نوٹس کرنے والی بات ہے دیکھنے والی بات ہے سمجھنے والی بات جو ہے اس پر آپ نے ذرا وار کرنا ہے میرے آپ نے کرسر کو دیکھتے رہنا ہے کہ یہاں پی جو رائٹ بٹم میں جو یہ جو لکھا ہے پروفائل ڈیپالٹ یہ وہ ٹربل شوٹنگ پروفائل ہے جو بائی ڈیپالٹ وائر شارک پیوز کرتا ہے ٹھیک ہے ہمیں جو لیبز میں پڑھایا گیا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کلاسیکل جو پروفائل ہے نا ٹربل شوٹنگ کی اس کی جو کلر سکریم ہوتی ہے بڑی بائی برنٹ ہوتی ہے بطلب بڑی ساف ستری در بسی نظر آتی ہے تو اس سے یوز کیا کریں تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں فائل کیسے بنانی ہے وہ ابھی بعد میں دیکھتے ہیں پہلے آپ کلاسیکل کو دیکھ لیتے ہیں کو کلاسیکل دیکھیں کلاسیکل کو کلک کر رہے دیں گے تو آپ اسے کی بیٹھوں کو کلاسیکل دیکھیں جو آپوں نے کلاسیکل بھی گیا بنانے پیوٹی پر اینکل ان!' ڈوڈی اپنے پیbol پی الفائل آپ نے کلکا دیکھنے پہ ڈوڈی اگر آپ نے کلاسیکل کی پروفائل کو بتائی Samsung یعنی ساکتا ہے کلاسیکل کی کوپی بن tarp یہاں پہ آپ نے اپنے ویو آئی دے دینا ہے بی سی ٹو ون زیرو پور زیرو 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 ٹھیک ہے اور نیم دے دینا ہے ٹھیک ہے کچھ بھی دیتے آپ سٹوڈنٹ نیم سٹوڈنٹ میں لیکھ رہا ہے سیلٹ میں چینل کا نام دیکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے اوکی یہاں پہ اس پہ سلیکٹ کر کے اس کو آپ نے اکے کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ کرنے سے پہلے آپ نے سکرین شوٹ لے لینا ہے اور میری یہ آپ کو مشروع ہے کہ آپ نے دو سکرین شوٹ ڈالنا ہے سٹیپ ون میں آپ نے یہ سکرین شوٹ ڈالنا ہے جو آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں اور اس میں یہ جو نام آپ کا اور ایڈی شو ہوگی وہی وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ شو کرمائیں یہاں سے آپ اکے کریں گے اس کے بعد آپ دیکھیں گے جہاں پہ ہم پہلے ڈیفائل پروفائل پھر ہم کلاسیکل پروفائل کلاسیکل پروفائل کی پروپرٹیز کو کوپی کر کے اپنے نام سے ایک ٹربل چھوٹنگ پروفائل بنا لی ہے اور وہاں پہ ہماری ویو آئی ڈی اور نیم بھی شو ہو رہے ہیں تو بڑا بڑی اسائن اسائیمنٹ تھی اب آپ نے اپنے کرنا یہ ہے کہ اس کا اپنے سکرین شوٹ لے لینا ہے اور یہاں پہ یہ ایمیس ورڈ میں جہاں وہ اکام کرنا ہے جانتے ہوں گے یہاں پہ اپنے پرینٹ سکرین میں نے پرینٹ سکرین کا بٹن دعایا اور ایمیس ورڈ میں آکے میں کنٹرول اینڈ پہ آکے آپ کے لیے کر دیتا ہوں یہاں پہ میں اسے کنٹرول بھی کر دوں گا تو یہی میرے پاس سکرین شوٹ آگیا اب میں اس کی کروپنگ کرنی ہے جو بھی اس کی پورمیٹنگ کرنی ہے تو وہ آپ مجھ سے اچھا جانتے ہیں اور وہ آپ اچھے سے کر بھی لیں گے ابھی کے لیے میں یہ تھوڑا سا آپ کو اندازہ اندازہ کرنا دیتا ہوں کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے اسے ہم نے کر لیا اور اب ہم کیا کریں گے یہاں سے اس کی پروپٹی تھوڑ سیلیک کریں گے تھوڑ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے کہیں بھی ڈریک کر سکتے ہیں اسے بڑا بھی پہ سکتے ہیں یہ کر دیا اور ایک اور ٹپ آپ کے لیے یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں سے انسٹ سے آپ نے شیپ اٹھانی ہے اور یہ شیپ آپ نے یہ اس کے اوپر ڈراؤ کر دینی ہے جو یہ واضح ہو جائے گا اس سے کہ آپ کی یہ جو آنسر ہے جو آپ نے دیا ہے بیسیکلی آپ یہ شو کروانا چاہے ہیں اور اس کی پروپٹی جو اس شیپ کی ہے وہ آپ نے ڈرنگ ٹو فرنٹ کر دینی ہے تاکہ یہ ہمیشہ اس تصویر کی اوپر رہے تو یہ سیمپل سی آپ کی جی بڑی بڑی سی اسائیمنٹ تھی اب آپ کو سمجھ آ بھی ہوگی اور اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ لیں اور اگر سمجھ آگئی آپ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ ہمیں کافی اوصلہ ملتی ہے ہم دیکھتے ہیں لوگ آ رہے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں اور تو ہمارا اور بھی دل کرتا ہے کہ ہم اچھی چیزیں اپنے چینلز پر ڈالیں تو ختم ہوتی ہے ہماری اسائیمنٹ یہاں پر اور ملتے ہیں ہم کسی اور ویڈیو میں نیکس کسی ویڈیو میں تو تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اور اپنے بہت بہت خواب کی